السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر دور میں فیرون کو مضاحمت کا سامنا رہا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ فرائین کو کھلا چھوڑ دیا جائے ناظرین اکرام میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں ایک ایسی چیز جس کی طرف کسی نے ابھی تک توجہ نہیں دی وقت کے فیرون کو سب سے بڑی مضاحمت کا سامنا ایسی جگہ سے ہے جو اس نے کلکولیٹ نہیں کیوئی تھی ہر چیز کو اپنی جگہ پر اکھلیا ہائی کورٹس مینیج تھی سپریم کورٹ مینیج تھی ایک جگہ کاجی تھا دوسری طرف آمیر فاروق تھا لاہور ہائی کورٹ میں بھی بڑی تبدیلی کی گئی پارلیمان اپنے نیچے ہے جو مرضی قانون سازی کروالو لیکن ایسی جگہ سے مضامت ہو رہی ہے کہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے یہ ہوا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے دل بدل دیا ہے اس ٹائم وقت کا فیرون پریشان ہے حالانکہ حالات آپ کو مختلف نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اس طرف لے کر آتا ہوں لیکن اس سے پہلے سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی سب سے پہلے کمپنی کے ٹاؤٹ کے بیان کا جائزہ لیتے ہیں کمپنی کے ٹاؤٹ نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے کہ یعنی فیض حمید کو پاک فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش پہ سزا ہونے جا رہی ہے قابل بھروسہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فیض حمید کے نومئی کے اٹیک میں بھی شامل ہونے کے ناقابل تردید شواہد مل گئے ہیں ایسے میں لوگوں کے لیے سلمان اکرم راجہ نے کچھ کہا ہے پہلے وہ سن لیں پھر آگے بات زیادہ کلیریٹی سے آپ کو سمجھ آئے گی دیکھیں ہر دور میں آپ کو وہ لوگ مل جاتے ہیں جو طاقت کے چیئر لیڈر ہوتے ہیں طاقت کے ساتھ تعلیم ہو جاتے ہیں اس کے طلبوں کو چھاٹتے ہیں اور کہتے ہیں لے جاؤ اس کو ملٹری کورٹ کے سامنے لے جاؤ کسی کرنل کے سامنے اور لٹکا دو اس کو آج بھی آپ کو ایسے ملیں گے طلبے چھاٹنے والے لیکن تاریخ جو ہے وہ اپنا فیصلہ دو ٹوک دیتی ہے تاریخ دے گی اور ہم آج تاریخ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم ہر سطح پہ مضاحمت کریں گے عدالت میں بھی اور سڑکوں پہ بھی اگر آج پھر وہی مذاق دور آیا گیا جو بٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا تو یہ اس وقت ایک صورتحال ہے آپ کو میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہیں نکارچی آپ کو ہر سطح پہ نکارچی عدالتوں میں بھی نظر آئیں گے لیکن مضاحمت کرنے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور یہ مضاحمت بہت جاندار ہوگی جی ایسے ٹاوٹوں کے بارے میں آج سلمان اکرم راجہ نے بھی بول دیا ہے اور ان کو نکارچی قرار دیا ہے اور طاقت کے سامنے ہمیشہ ایسے لوگ جھک جاتے ہیں اس کو لٹکا دو اس کو ملٹری کوٹ میں پھینک دو تو معاملات جا کس طرف رہے ہیں آپ سارے ڈارٹس کنیکٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی دو چیزیں جو سامنے لائی جا رہی ہیں نمبر ایک بشرا بی بی کے فیض سے تعلقات تھے اب تو یہ باتیں اڑائی جا رہی ہیں اور کئی لوگوں نے دوبارہ اپنی سی وی پیش کر دیا ہے کمپنی کو کہ ہمیں پاکستان واپس آنے دیا جائے تاکہ خان تاکہ خان جو ہے وہ سارے فیصلے بشرا بی بی سے پوچھ کے کرتے تھے بشرا بی بی کا دعویٰ ہوتا تھا کہ وہ استخارہ کر رہی ہے یا ان کو خواب آیا ہے لیکن اصل میں یہ معلومات انہیں فیض پہنچاتے تھے معلومات تو ان کے پاس ہوتی تھی کیمرے انہوں نے لگائے ہوئے تھے تو اب یہ دعویٰ کیے جا رہے ہیں خان صاحب نے کیٹاگوریکلی ڈینائے کیا ہے ایسی کسی بات کو میرا سب سے ایک سوال ہے ناظرین اکرام عمران خان کو قوم پچاس سال سے جانتی ہے بشرا بی بی خان صاحب کی زندگی میں چھے آٹھ سال پہلے آئی ہیں اس سے پہلے تو پہلے جو خان صاحب نے اتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں کیا اس کے پیچھے بھی بشرا بی بی کے استخارے تھے تو کچھ سوچ سمجھ کے بات کی جائے پاکستان کا واحد کامیاب انسان اگر بشرا بی بی کی وجہ سے چل رہا ہے اور سارے فیصلے لے رہا ہے تو پہلے کیسے لے رہا تھا وہ وہ تو بشرا بی بی کی پدائش سے پہلے بھی کامیاب انسان تھا پھر جو کہا جا رہا ہے کہ فیض کو سزا ہونے جا رہی ہے مطلب یہ کہ فیض کو پکڑا کسی کرپشن کیس میں ہے اس کے بعد اس کا تانہ بانا جوڑا نو مئی اور میوٹنی کے ساتھ اور اب تانہ بانا جوڑا جا رہا ہے خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ تو ڈاٹ سارے کنیکٹ کر لیں سیمپل ہیں جس طرح سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اب بھٹو والا مزاک دورانے کی کوشش کی گئی تو سخت مضامت ہوگی ناظرین اکرام چار لوگ ہیں محمد علی مزر حسن عزر رزوی چار وہ ججز ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں کمپنی کی مرضی کے خلاف جا کے آٹھ ججز کے فیصلے کا حصہ بن کر سیٹیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ دیا ان کی اہمیت کیا ہے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے فیرون کے سارے منصوبوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی پھیرا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دلائی جو ملٹری کورٹ ٹرائل کا کیس چل رہا ہے جس کو پہلے ایک منچ اجاز الہیسن کی قیادت میں بند کر چکا ہے کہ سیویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا پھر سردار تارک مسود کی قیادت میں ایک اور بینچ بنا جس میں وہ فیصلہ سسپینڈ کیا گیا اور سیویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں جاری رہا لیکن یہ کیس ابھی سنا جا رہا ہے ابھی غیر مہینہ مدت کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا ہے کیس کی کب سماعت ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن آپ ججز کے نام سن لیں اس بینچ میں موجود ہیں جسس امین الدین خان وہ ہیڈ کر رہے ہیں لیکن باقی ججز کے نام سنتے جائیں محمد علی مزر حسن عزر رزوی شاہد وحید مسرط حلالی اور عرفان سادات خان اس میں مسرط حلالی کے علاوہ باقی وہ ججز ہیں جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں پی ٹی آئی کو نشستیں دی ہیں جب یہ بینچ بنایا گیا تھا آج سے کئی مہینے پہلے اور قاضی نے بنایا تھا تب یہ تاثر تھا کہ یہ سارا قاضی گروپ کا بینچ ہے یہ ون سائیڈڈ بینچ ہے لیکن اللہ تعالی نے دل بدل دیئے اس لیے ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا میں بڑا غور و خوض کر رہا تھا کہ یہ قاضی گروپ کے ججز ہیں پہلا تو چلیں اجاز الہیسن کی قیادت میں بینچ عمراندار جج تھے پھر ان کو سازش کر کے نکالا گیا حالانکہ پاکستان کے سب سے بڑے آئین کو تحافظ دینے والے ججز ہی وہی تھے اس لیے کمپنی کو وہ پسند نہیں تھے اور انہیں زور زبردستی نکالا گیا لیکن ان کو کہا جاتا تھا یہ قاضی گروپ کے ججز ہیں لیکن جب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے سب کی ماں مار گئی ہے سب کو سمجھ نہیں آرہا کہ اب کریں تو کیا کریں کہ یہ ججز اگر مخصوص نشستوں کے کیس میں کمپنی کے دباؤ میں نہیں آئے یہ اتنی بڑی بات ہے سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا یہ تب دباؤ میں آ جائیں گے یہ میرا تجزیہ ہے میں خبر نہیں دے رہا آپ کو یہ میرا تجزیہ ہے کبھی تک ملٹری کورٹ کا اس لیے فیصلہ نہیں ہوا اور یہی وہ کیس ہے اس کا اگر فیصلہ کمپنی کے حق میں آ گیا تب کمپنی خان کا ٹرائل کر سکے گی کیونکہ اس میں فیصلہ ایسے آ سکتا ہے کہ عام حالات میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل میں ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن کیونکہ ڈائریکٹ فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں اور پھر اس میں اگر خان کو ملوث کر دیتے ہیں تو پھر خان کا ہو سکے گا ورنہ اس کیس میں چھے ججیز ہیں پہلے سات کا بینچ تھا سردار تارک مسود ریٹائر ہو گئے اگر چھے ججیز میں سے تین یا چار تین بھی کہہ دیں تو پچھلا فیصلہ پریویل کرے گا اس کو مجورٹی ججمنٹ ہونا پڑے گا مسررت حلالی بیمار ہیں اس وجہ سے بھی شاید بینچ نہیں بیٹھ رہا تو مسررت حلالی اور امین الدین خان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قاضی کے گروپ کے جج ہوں گے باقی چار ججیز کے حوالے سے اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کہ وہ ان سے مینج نہیں ہو رہے اب وہ دوسری طرف فیصلہ دیں گے یعنی پچھلے فیصلے کو بحال رکھیں گے چار نہیں تو تین بھی اگر ہو گئے ایک سائٹ پہ شاید وحید کی تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ وہ ملٹری کورٹ کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے مزید دو ججیز ہیں محمد علی مظر حسن عزر رزوی اور عرفان صادات خان ان میں سے کوئی دو ججیز مزید اگر اس سائٹ پہ آگے تو ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکے گا یعنی خان صاحب کو جو جوڈیشل مرڈر کرنے کا پلان ہے جنگل کے بادشاہ کا وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا لیکن دوسری چیز ان کا پلان آئینی ترمیم کروانے کا پھر سیکنڈ نمبر آتا ہے ایک تو یہ نا آئین کی ایک تو یہ نا کے آئین کی تشریح ہوگی ایک یہ ہے کہ اگر یہ مقصود نشستوں کے حوالے سے یا نونلی کو مقصود سیٹیں مزید سیٹیں دلوانے کے بعد آئینی ترمیم کے نمبر پورے کر لیتے ہیں سینٹ میں بھی ہیرہ پھیری کر لیتے ہیں تب بھی یہ ملٹری کورٹ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کریں گے تب پھر عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکے گا یعنی سب کچھ کنیکٹڈ ہے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نونلی کی دو تہائی اکثریت یہ واحد امید ہے ان کی ورنہ جو انہوں نے خواب دکھا ہے کہ یہ خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے یہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آرہا ان حالات میں لے بھی جا سکتے ہیں لیکن وہ کھل ادم ہو جائے گا خان کو خدا نہ خاصتہ یہ لے جاتے ہیں تو ان کے وقالہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رابطہ کریں گے اور جب تک قانون تبدیل نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں بینچ بھی کازی اکیلے نہیں بنا رہا کمیٹی بنا رہی ہے کمیٹی میں منیب اختر اور منصور علی شاہ ہیں بات اسلامباد ہائی کورٹ کی کریں تو وہاں پہ بھی ڈیویزن بینچ میں آمیر فاروق اکیلے ہیں باقی سارے ججز ان کے خلاف ہیں تو وہاں سے بھی خان کو ریلیف مل سکتا ہے سپریم کورٹ سے بھی جائے گا اگر آئینی ترمیم ہوئی پھر سپریم کورٹ ساری کازی صاحب کینڈر کی جائے گی کمیٹی ختم کی جائے گی اس کے بعد خان کا ٹرائل ہو سکے گا تو عوام اور تحریک انصاف کی پوری توجہ کازی صاحب کی ایکسٹینشن اور نون لیگ جو دو تہائی انہیں اکثریت دلوانے کی کوشش ہو رہی ہے اس پہ ہونی چاہیے اور یہ کیسے رکے گی عوامی احتجاج سے عوامی شو آف پاور سے جو میرات بائیس اگست کو جو جلسہ ہے اس میں اس کی میں جتنی اہمیت بتاؤں وہ کام ہے وہ آپ کریں گے تو کمپنی یہ جو آخری حربہ استعمال کر رہی ہے وہ نہیں کر سکے گی جو خان کی بہن نے کہا کہ خان کو الیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے میری ذاتی رائے میں براہ راست قتل کرنے کی حمد نہیں ہے کمپنی میں کوشش کر سکتے ہیں یہ دفرز ہیں دفرز کو سب سے زیادہ خطرہ ہی دفرز سے ہے یعنی دفرز سے زیادہ دفرز اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ڈیسپریٹ ڈفرز ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ڈیسپریٹ ہے لیکن براہ راست قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے باقی سب پہلے کر چکے ہیں ان کے پاس اب صرف عدالتی قتل کی کوشش ہے تھا کہ خان سے ڈیل کی جا سکے دونوں صورتوں میں یہ چیزیں ناکام ہوں گی اگر عوامی پاور آف شو ہوتا ہے عام عوام کی شرکت سے دباؤ پڑتا ہے یہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہے یہ کسی کی سیاست یا خان کو وزیراعظم بنانے کے لیے نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ ججز اگر ملٹری کورٹ کے فیصلے میں بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور فیصلہ آ جاتا ہے سویلینز کے حق میں تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی اور اس کے بعد کمپنی کے پاس کوئی بیانیاں نہیں رہ جائے گا نو میں ہی اپنی موت آپ مر جائے گا اور تفن ہو جائے گا تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا